اوکی گائی سو کیسے ہیں آپ سب دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیری سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور آج کی اس ویڈیو کے اندر دوستو ہم بات کرنے والے تھے گوگل ویب سٹوریز کے حوالے سے جو آپ کو یوٹیو پر ہزار ویڈیوز دیکھنے کو ملی ہے کہ گوگل ویب سٹوریز کے اوپر ہمیں ٹرافک کافی زیادہ unlimited دیکھنے کو ملتا ہے جسے ہم جائے وہ کافی زیادہ آدمی کر سکتے ہیں تو جو لوگ جوہے وہ گوگل ویب سٹوریز کریئٹ کرتے ہیں اس کے بعد دوستو ان کے پاس گوگل ویب سٹوریز کے اوپر جوہے وہ ٹرافک نہیں آتا ہے اور بعد میں وہ لوگ جوہے وہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اچھا اب یہاں پر دوستو مین پوائنٹ کے بارے میں بات کریں گے اور آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر سمجھانے کی فل کوشش کروں گا کہ گوگل ویب سٹوریز پر کس طرح سے ہمیں جوہے ٹرافک آتا ہے اور کتنی ارننگ ہوتی ہے اور یہ گوگل ویب سٹوریز کیسے بنائی جاتی ہیں اور کس ویب سیٹ پر ہمیں ایزیلی بنانی پڑ سکتی ہے اور ہم ایزیلی ایک ٹلک کی مدد سے جوہے وہ گوگل ویب سٹوریز پر اپنی مطلب کہاں پر ہم گوگل پر بنا سکتے ہیں اور گوگل کے دوستو ہوم پیٹ پر ہمیشہ ہونے چاہیے اب یہاں پر دوستو کچھ لوگ جوہے وہ گوگل ویب سٹوریز تو بنا لیتے ہیں لیکن ان کے پاس ٹریفک اس وجہ سے نہیں آتا کہ وہ ڈسکور پر گوگل کی جو ہے وہ اپنی سٹوری نہیں لاباتے ہیں وہاں پر کیسے ایڈ کی جا سکتی ہے وہ چیز بھی آج ہم ڈسکس کریں گے باقی ویڈیو آپ چھوٹی سی دیکھ سکتے ہو تو آپ کی زندگی بھی بدل سکتی ہے اچھا ہم بات کریں گے دوستو اس پون کے مطلب یہاں پر مین پوائنٹ کی بات کریں گے یہاں پر دوستو جب آپ گوگل ویب سٹوری کریئٹ کرتے ہوئے اور وہاں پر دوستو آپ جو ایمیجز لیتے ہیں وہ گوگل سے لیتے ہیں لیکن وہاں پر آپ کو جو کوالٹی اس کی فوٹوز کی دیکھنے کو ملتی ہے وہ اتنی خاص نہیں دیکھنے کو ملتی مطلب فول ایچڈی ہو گیا یا فور کے آپ کو جو کوالٹی اس کی نہیں دیکھنے کو ملتی اچھا یہاں پر میں آپ کو اس کی ذریعے ایک ایپ ریکمنڈ کرتا ہوں جس کے اندر آپ کو گوگل کی ہی ایمیجز ہوں گی لیکن وہاں پر آپ کو فور کے فول ایچڈی اس کے اندر آپ کو فوٹوز دیکھنے کو ملتی ہے جب آپ یہاں پر ایمیج سرچ مین کے نام سے پلی سٹوری کے اوپر اپلیکیشن ہے اسی ڈاؤنلوڈ کر دیجئے گا اس کے اندر آپ کو بلکل گوگل کی فوٹوز دیکھنے کو ملتی ہے اور گوگل کی ہی سرچیز دیکھنے کو ملتی ہے اور آپ اس کے اندر جب سرچ کرو گے اس کے اندر آپ کو فول ایچڈی کے اندر اور فور کی کے اندر فوٹوز دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پر دوستو آپ کو لوگ جائے وہ کافی الگ الگ ایپس کے بارے میں بتاتے ہیں جس طرح سے پکس الابے ہو گیا پکس الاب ہو گیا مطلب الگ الگ یہ تو پکس الاب جو ہے وہ ایک تو فوٹو ایڈیٹر ایپ ہے پکس الابے کے نام سے آپ کو ویب سائیڈ دیکھنے کو ملتی ہے جس میں ہمیں فور کے سے اوپر ہی فوٹوز دیکھنے کو ملتی ہے لیکن وہ گوگل سے الگ ہوتی ہیں لیکن یہ جو میں نے آپ کو ایپ ریگمنٹ کی ہے جس سے دوستو آپ جب وہ فول ایچڈی کے اندر گوگل کی فوٹوز لے سکتی ہو اب یہاں پر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو گوگل کے اندر سرچ کرتے ہو آپ اس ایپ کے اندر سرچ کیجئے گا وہی فوٹوز آپ کو فول ایچڈی کے اندر ایچڈی کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گی چلیں اب بات کرتے ہیں اب یہاں پر گوگل ویب سٹوریز کے حوالے سے دوستو میر پوئیٹ تو یہ ہے کہ جب آپ بناتے ہو لیکن وہاں پر آپ ایسیو لکھتے ہیں وہاں پر آپ جب وہ ٹائٹلز وغیرہ دیتے ہیں لیکن وہاں پر دوستو میر پوئیٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک لانگ کی ورڈ کو ٹارگٹ کریں جب آپ لانگ کی ورڈ کو ٹارگٹ کریں گے تو ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ گوگل ویب سٹوریز پر ٹرافک آ سکتی ہے لیکن یہاں پر اگر آپ تیس دن یا چالیس دن یا پچاس دن کام کریں گے اس کے بعد آپ کو ٹرافک ملنا شروع ہو جائے گی لیکن آپ پہلی سٹوری یا دوسری سٹوری اپلوڈ کریں گے تو وہاں پر آپ کو ٹرافک نہیں ملے گی لیکن کچھ لوگ آپ کو ویڈیوز کے اندر یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ سٹوری اپلوڈ کرتے ہیں انلیمٹی ٹرافک آئے گا انلیمٹی ڈیٹننگ ہوگی تو یہ سب جھوٹ ہے لیکن میں آج کو آپ کو یہی چیز سمجھا رہا ہوں گے یا ٹرافک اتنی جلد نہیں آتی ہے یہ گوگل ہے اور گوگل کے اوپر آپ اتنی جلد کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں ٹائم لگتا ہے باقی آپ کو جس طرح گوگل ویڈ سٹوریز کو آپ دیں گے جس طرح سے ڈیلی اگر آپ پانچ بھی سٹوریز اپلوڈ کریں گے تو یقیناً دوستو آپ ایک منت کے بعد یا چالیس یا چاس دن کے بعد دوستو آپ کا جوہ ورزرٹ نکلنا شروع ہو جائے گا اور ہیزیلی دوستو آپ گوگل ویڈ سٹوریز کے اوپر اس طرح سے ٹرافک جوہ ور آ سکتے ہیں لیکن اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم گوگل ویڈ سٹوریز کو صرف ایک دن میں وائرل کر لیں یا ٹرافک لے آئے انلیمٹیڈ جیسا ممکن نہیں ہے تو بس یہاں پر یہی آپ کو کنفارم کرنا تھا باقی امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک کر دینا چل کو بھی سبسکرائب کر لینا